نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان جب آپ میں آپ کو ایک میسج ملے گا جب آپ مسٹ کال دیں گے اس میں اپنا میسج ریکارڈ کریں ویڈیو میسج جیسے آپ ویڈیو چیٹ کرتے ہیں ایسے ویڈیو میسج فون سامنے رکھ کر ریکارڈ کریں اور ہمیں بھیز دیں ایسا کرنے کا مقصد آپ کی آواز کو سرکار کے سامنے لانا ہے تاکہ بدلاو میں آپ بھی بھاگیدار بن سکیں آپ کی ایک گھنٹی بہت کچھ کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے اس کا بڑا ثبوت ہم آپ کو دیں گے اور اب تک دیتے بھی رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اب آج کے مدے کی بات جس میں آپ کو گھنٹی بجانی ہے فون لے کر تیار ہو جائیے مدی پردیش کے بستر زلے نے کشمیر کے پتھر بازوں کو چنوٹی دی ہے دعویٰ ہے کہ وہاں کے نویوکوں کا کہ انہیں کشمیر بھیجا جائے تو وہ پتھر بازوں کا علاج بینہ گولی بندوق کے کر سکتے ہیں پتھر کا جواب گو فن سے دیں گے اب تک آپ نے ایٹ کا جواب پتھر سے والی کہاوت سنی ہوگی اب یہاں پتھر کا جواب گو فن سے یہ ریپورٹ دیکھئے اور بجا دیجئے گھنٹی کشمیر سے جو تصویریں سامنے آتی ہیں اس میں ایک طرف ہوتے ہیں پتھر باز تو دوسری طرف ہوتے ہیں سینہ کے جبان لیکن اگر پردھان مندری نریندر موڈی نے چاہا تو آپ جلد ایک اور تصویر دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر ہے گو فن بٹالین کی جمو کشمیر کے شرینگر سے قریب سترہ سو کلومیٹر دور ہے مدھ پردیش کا جھاب ہوا اس آدیباسی بہول علاقے میں لوگوں کا ایک پارم پر ایک ہتیار ہے جس کا نام ہے گو فن گو فن کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اس کا اتحاس کیا ہے اس بارے میں آپ کو وزتار سے بتائیں اس سے پہلے ہم آپ کو گو فن بٹالین کے جواز سدسیوں سے ملوانا چاہتے ہیں جو آج خود بتائیں گے کہ وہ کیوں اپنی جان جوکی میں ڈال کر کشمیر جیسی خطرناک جگہ پر جانا چاہتے ہیں ملوانٹ کیا ہے ملوانٹ کیے جانا چاہتے ہیں بانو بھوریا کی طرح آپ کا بھی پتھر بازوں کو دیکھ کر خون کھولتا ہوگا انہیں سبق سکھانے کا من کرتا ہوگا گوفن بٹالین بھی ہر بھارتی کسی چھا کو پورا کرنا چاہتی ہے گوفن بٹالین کا دعوہ ہے کہ اگر انہیں پتھر بازوں کے مقابلے اتارا گیا تو وہ پتھر بازوں کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ پتھر پھک نہ بھول جائیں گے سناب نے یہ آدھر بازی نوجوان کیا کہہ رہا ہے جو پتھر باز دیش کی ایک تار سرکشہ کیلئے بڑا خطرہ بندے جا رہے ہیں انہیں یہ آدھر بازی دو سے تین دنوں میں ہی ٹھیک کر دیں گے گوفن بٹالین کے ایسی دعوے کی چانچ کرنے کے لیے ایپی پی نیوز مدھر پدیش کے جھابوا پہنچا ہمیں یہاں کچھ آدھر بازی نوجوان گوفن سے پریکٹس کرتے نظر آئے تاکہ وہ اپنی کابلیت کا دیش کے لیے استعمال کر سکے ہمارے سینگلو پرائشان ہی ہو رہی اس لئے ہم بھی گوشش کر رہے ہیں ہم کو بھی بھی بھیجے اور ہم کو بھی ان کا جواب دے سکتے ہیں پتھر سے گوفن ہے ہمارے پاس یہ اتیار ہمارا ہے ہم بھی گوفن سے اس کا کام جانتے ہیں اس کو سلانا ہے اور یہ ہمارے سینگلو پرائشان کر رہے ہیں اس لئے ہم بھی جانے کے تیار اگر سرکار چاہتے ہیں جائیں گے اب تک تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگیا ہوگا کہ گوفن پتھر پھیکنے والا ایک ہتیا ہے لیکن کیا یہ پتھر بازوں پر بھاری پڑ سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پتھر پھیکنے کی دونوں تقنیقوں کو دھیان سے دیکھنا ہوگا کشمیر میں پتھر باز کچھ اس طرح پتھر پھیکتے ہیں چند قدم دورتے ہیں اور پھر پوری طاقت سے پتھر پھیک دیتے ہیں ایک اور تصویر دیکھئے اس میں بھی پتھر باز دورتا ہوا آتا ہے اور پوری طاقت لگا کر پتھر پھیکتا ہے کشمیر کے پتھر بازوں کے بعد اب آپ کو گوفن بٹالین کی تصویریں دیکھاتے ہیں یہ دیکھئے کیسے یہ لوگ کھڑے کھڑے دور تک پتھر پھیکتے ہیں گوفن بٹالین یہ سارا کمال گوفن کی مدد سے کرتے ہیں گوفن کو رسی سے بنایا جاتا ہے چند میٹر کی رسی اسے بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے گھلیل کی طرح اس میں بھی ایک کھاچا بنایا جاتا ہے جس میں پتھر رکھا جاتا ہے گوفن سے دو سو پچاس سے تین سو میٹر تک پتھر پھیکے جا سکتے ہیں گوفن کی سب سے بڑی خاصیت اس سے پھیکے جانے والے پتھر کی رکھتا ہے دعویٰ ہے کہ ہاتھ سے پھیکے پتھر کے مقابلے گوفن سے پانچ سے آٹھ گنا تیز اور دور تک پتھر پھیکے جا سکتے ہیں گوفن کی یہی خاصیت نہیں ہے اسے رکھنا بھی بہت آسان جھاب ہوا کہ آدھے باسی یا تو انہیں کمر میں بانتے ہیں یا پھر صرف پر یہ دیکھئے کیسے گوفن بٹالین اپنے پسندیدہ ہتھیار کو رکھتی ہے ایک رشی سے بنایا جاتا ہے اس میں کوئی زیادہ ملعب رکھنے یا اس کے اٹھانے یا اس کے کوئی پرسانے اس کو ہم ستھیر پہ بھی بان لیتے ہیں گلے انٹرانگ لیتے ہیں کمر میں بھی اس کو بانت کر رکھ سکتے ہیں جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں اس پرکار کا اس کو رکھنے کے لیے کوئی پرسانے نہیں ہے جارہ سا ملعب اور رکھ لیتے ہیں اگر ہم کو موقع دیا ہے جو گوفن ہمارا ہے اس سلطر سے ہم کم سے کم 500 سے 300 میٹر تک اس سے پتھر کا وار کر سکتے ہیں اور جو ہاتھ سے جو پتھر پھیکتے ہیں اس سے کم سے کم 7 سے 8 گنا تیجی سے یہ پتھر مار کرتا ہے دراصل آدیواشی سماج سجیوں سے جنگلوں میں رہتا آیا ہے جہاں پاس جنگلی جانوروں اور ڈاکھوں کا بھے بنا لیتا تھا ایسے میں آدیواشیوں نے رسی کی مدد سے ایک ہتھیار بنایا جس کا نام رکھا گوفن جھابوا میں گوفن زندگی کا حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کا استعمال سیکھنا ایک سامان نے پرکڑیا ہے بہادر ہٹیلا بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے جو بچپن سے گوفن چلا رہے ہیں ان کی مانے تو چاہے جانور سے زرکشہ کرنی ہو یا پھر بدماشوں سے گوفن ہی ان کے کام آتا ہے یہ ہمارا آدیواشی کا ایک سستر ہے بچپن سے ہی لوگ اس کو ساتھ میں رکھتے ہیں اور یہ خود بناتے ہیں رسی سے کئی بھی جنگل میں گھومتے ہیں کھیت میں جاتے ہیں یا کئی اور جگہ جاتے ہیں کئی چھوڑی چکاری ہو جاتی ہے یا کوئی جانور آ جاتا ہے ان کو بھگانے کے لیے اپنی رکشہ کے لیے ساتھ میں رکھتے ہیں اور اس کے جو پتھر اس کے جس سے چلایا جاتا ہے وہ کم سے کم بہت رینج رہتی ہے اس کی ڈائسل سے تین سو میٹر تک نیسانہ بھی اچھا رہتا ہے گوفن کی یہی خاصیت اسے پتھروازوں کے خلا اچھوک ہتیار ثابت کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ جھاگوہ کے ستھانی لوگوں نے اپنی مانگ کو سیدھے پردھان منطری تک پہنچانے کے لیے زیلے کے کلیکٹر کو ایک گیا پنسو اپا ہے جس میں پردھان منطری سے اپیل کی گئی ہے کہ پتھروازوں کے خلا گوفن بٹالین تینات کر دی جائے ہمارے سیننگ پہ پتھرابازی ہوتے ہیں تو اس کو ویڈیو پہ ٹی بی میں پیپر میں دیکھ دیکھ کہ ہم کو آسوا آ جاتا ہے اس لیے ہم یہ آتیپاوہ ڈھنگر پہ آ کر یہ پیکٹیس کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ساسن سے نیویدن کریں کہ ہم کو وہاں بھرتی کریں وہ گوفن کا نام جو بھی رکھے اس کا آدھر پہ اور تاکہ ہمارے آدیوازی بھائیوں مطلب وہاں جو بھی پتھرابازی ہو رہا ہے اس کا زپا دے سکے جمہو کشمیر ویدھان سوا میں سال دو ہزار سولہ کا آردھک سرویٹشن پیش کرتے ہوئے ویت منتری حسیب درابو نے جانکاری دی تھی کہ کشمیر میں اشانتی میں صرف پانچ مہینوں میں سولہ ہزار کروڑ کا نقصان ہوا سال دو ہزار سولہ میں کل دو ہزار چھے سو نبی پتھرابازی کے ماملے سامنے آئے وہیں چار سو تریسک لوگوں کو پتھرابازی کرنے کے آروپ میں کرپتار کر لیا گیا سال دو ہزار سولہ میں ہوئی ہنسہ میں اٹھتر ناغرگوں کی موت کی وہیں قریب پانچ ہزار سرکشا کرمی اور لگ بھگ پانچ ہزار ناغرگ اس ہنسہ میں کھائل ہوئے گوفن بٹالین بنے گی یا نہیں اس بات کا فیصلہ تو سرکار کرے گی لیکن آدیواسی جن پتھر بازوں کو سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں ان کی سکریتہ حال میں کافی تیزی سے بڑھی ہے تو گھاٹی کے حالات بہت خراب ہیں اور اس کے سب سے بڑے کارانوں میں وہ ایٹ مار پاکستانی ایجنٹ ہیں جو کشمیر کی شاندی کا روڑا بنے ہوئے ہیں ایسے میں اگر ان کی گھنٹی بجانے کے لیے سرکار کو گوفن کامی سہارا لینا پڑے تو ایسا کرنے سے اسے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے پتھر بازوں کے ستم سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے جوان کتنے خطرے میں ڈیوٹی کرتے ہیں ای بی پی نیوز سنباداتا نیراج راجبوت نے جمہ کشمیر جا کر اس کی گراؤنڈ ریپورٹنگ کی ہے دیکھئے ہماری ریپورٹ پتھر بازوں سے نپٹنا یا پھر آتنگ بادیوں سے مقابلہ کرنا سی آر پی ایف کے کندھوں پر یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے آخر کار کیا مشکلہ آتی ہیں ان کو ان ابدرویو سے نپٹنے کے لیے یہ جاننے کے لیے ہی ای بی پی نیوز پہنچا ہے کشمیر میں جہاں پر ہم بات کریں گے سرکشابلوں سے اور جانیں گے ان کی مشکلے اور ان سے جانیں گے آخر کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں جب ہم شنگر کے سی آر پی ایف کے 101 بٹالین میں پہنچے تو ہماری ملاکار سی آر پی ایف کے پروکتہ اور ڈپٹی کمانڈنٹ بھاوے شودری سے ہوئی بھاوے شودری پتھر بازی میں پندر سے زیادہ بار گھائل ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں مرف د آر این باڈی کہا جاتا ہے بھاوے شودری کی مانے تو گھاٹی میں شانتی بنائے رکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ پتھر بازوں کا سب سے بڑا لکش سرکشہ بلوں کو ہی نقصان پہنچانا ہوتا ہے جو لوین ڈوڈر ہے یہاں جو پروٹیسٹ ہیں ان کو ڈیل کرنے میں بہت بڑی چنوٹیاں سامنے ہیں کیونکہ ایک چیز ہم کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہاں پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ دیش کے کسی بھی انحصوں میں ہونے والے پروٹیسٹ سے پونتہ بھن ہے کیونکہ دوسری جگہوں پر لوگ اپنے کسی گروانسز کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں کچھ موقع پر سرکاری پروپرٹی آدھی کا بھی نقصان ہوتا ہے گولیاں بھی چلتی ہیں لیکن یہاں جو موب ہے ادھکتر موقع پر اس موب کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ موٹیو الگ ہوتا ہے یہاں ان کا موٹیو ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز کو جیادہ سے یادہ انجری انفلیکٹ کرنا سیکیورٹی فورسز کا اگر کوئی جب ایک دو جوان الگ فز جائیں تو ان کو مار دینا ہتھیار چھین لینا کیمپ آپر اٹیک کرنا ان کو پیٹرول بم پھینک کر ان کو جیادہ سے یادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا سو ان پرستیتیوں میں نشت روپ سے ان کو ڈیل کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے زائر پتھروازوں کی نیت ہنسا فیلانہ ہوتی ہے اسی لیے سبیدنشیل علاقوں میں تینات جوانوں کو ہمیشہ الرٹ رہنا بڑتا ہے پانچ پرکار کے صرف تیار پیف کے تین ہزار سے ادھیک جوانیں جیاد ہوئے ہیں جس میں قریب سو سے ڈیڑھ سو بہت گریویس انجریز جوانوں کو ہوئے ہیں جس میں ان کے سر میں چہرے پر ناک پر ان کے فریکچرز ہوئے ہیں ہاتھ پیروں میں فریکچرز ہوئے ہیں اور یہ تین ہزار سے زیادہ انجریز اس کے واپجود ہوئے ہیں جبکہ ہمارے جوان پورے پروٹیکٹیو گیر استعمال کرتے ہیں ان کو ہیل میٹ باڈی پروٹیکٹس وہ سب اپلپ دھکرائے گئے ہیں سائد وہ اگر پورتے اپلپ نہ ہو تو اس انجریز کی کیا سنکھیہ ہو سکتی تھی یہ اپنے آپ میں سمجھایا سکتا ہے سب ہی پروٹیکٹیو گیر استعمال کرنے کے واپجود ہمارے تین ہزار سے زیادہ جوان ان سب میں انجریز ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اس میں کچھ انجریز ایسی بھی ہیں کیونکہ جو ایک دیکھنے والی بات ہے کہ یہاں کے والی یہ لائنڈ اوڈر نہیں ہے یہاں لائنڈ اوڈر کے ساتھ میں جو ملٹینسی کی تھریٹ ہے وہ بھی مکسٹ ہے کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ پتھراب کے بیچ میں ہمارے جوانوں کے اوپر گرینیڈ فینکے گئے ہیں جس میں بھی انیک او بار ہمارے بہت سارے جوان انجریز ہوئے ہیں تیناتی کے لئے جوان بلٹ پروف اور لوہی کی گرل لگی گاڑیوں سے نکلتے ہیں کیونکہ دیوٹی پر جاتے وقت یا پھر لوٹتے وقت بھیڑ گاڑیوں پر بھی پتھراب کرتی ہیں سیمی بلٹ پروف ہیں بلٹ پروف گاڑیاں ہیں بکتر بند ہیں جسے ایک پیچھے ہی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں سب میں جال لگاوا ہے کیونکہ پتھراب چلتی بھی گاڑیوں میں بھی بہت ہو جاتا ہے گاڑی میں ڈیوٹی کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کا ثبوت اس ویڈیو کو دیکھ کر دیش کو لگا جب چناو کروا کر لوٹ رہے جوان کے ساتھ بدصروقی کی گئے ان تصویروں نے دیش ہی نہیں جوانوں کو بھی پریشان کرتے ہیں جوان مانتے ہیں کہ ان کے سیم کا ہر پل امتحان دیا جا رہا ہے سی آر پی ایف کے جوان قریب بارہ گھنٹے کی خطرناک ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن تھکے ہارے جوان سرکشت کیمپ لوٹ پائیں اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے جمہو کشمیر میں پاکستانی ایجنٹ کس قدر زہر پیلا رہے ہیں چھاتروں کی یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ کیسے ہر ایک جوان دیش کے لیے ہر پل موت سے لڑائی لڑ رہا ہے شنگر سے نیراج راجبود کی رپورٹ تو دیکھا آپ نے کیسے ہر پل موت سے لڑتے ہیں ہمارے جوان آگے پڑھتے ہیں چھتیز گڑھ میں کھولے میں شوچ مکتب یان کے بھاری بھرشتہ چار پر دکھائی گئی ہماری رپورٹ پر آپ کی گھنٹی نے اثر دکھایا ہے کل پردیش کے سی ایم موقع پر تھے آپ کے گھنٹی بجانے کا بڑا اثر دیکھئے چھتیز گڑھ کے جنگلوں میں پہنچی ہوئی ہے دلی کی ٹیم سچ بھارت عبیان کے آرثک سلاکار خود آئے ہیں کھولے میں سوچ مکت ابیان میں بھرشتہ چار کا حساب لگانے ای بی پی نیوز میں سوچالے نرمان کی گڑھ بڑی کی خبر دکھائے جانے کے بعد بھارت سرکار کی سوکچ بھارت میسن کی ٹیم کوریا جیلے کے بھارتپور بلوک کے اس سوچالے کے پاس پہنچی ہے جس کی خبر ہم نے آپ کو چودہ پریل کو دکھائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی گیٹ ہے جس کی خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی اب اس گیٹ کا جو راڈ ہے وہ بھی بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہاں سیٹ بھی لگ گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارت سرکار کی جو ٹیم ہے وہ اس بات کا موقع موائنہ کر رہی ہے کہ جو سوچالے نرمان میں گڑھ بڑی ہوئی تھی وہ درست ہوئی یا نہیں آپ کو ملواتے ہیں سوکش بھارت ابھیان کے لیے موڈی سرکار کے آرثک سلاکار سمیر کمار سے جو خود دلی سے معاملے کی پڑھتال کے لیے منترالے کی دو ٹیم لے کر آئے ہیں اے بی پی نیوز سنباداتا گیان انتیواری کو ساتھ لے کر انہوں نے چھتیز گڑھ کے کوریا زلے کے بھارتپور بلوک کے گاموں کا دورہ کیا ان کی ٹیم نے سوچالے بنانے میں خوئی گھڑ بڑیوں کی جانکاری لی اور سبوت کے لیے فوٹو بھی جھٹائے سمیر کمار نے اے بی پی نیوز سے وادچیت میں مانا کہ وہ گھنٹی بجاؤں میں خبر دیکھنے کے بعد ہی چھتیز گڑھ کے دونوں زلوں بلازپور اور کوریا کے موائنے پر پہنچے ہیں بھارت سرکار نے اس پورے معاملے کا سنگیان لیا اور جو ان کا دل ہے وہ یہاں پہنچ چکا ہے آئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر آپ لوگوں نے یہاں کیا پایا سر یہ جو آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یہاں آپ کو کیا ملا کیا دیکھنے آئے آپ لوگ ہم لوگ دو میڈیا میں جو آئے یہ خبریں اس کو دیکھنے آئے تھے کہ کیا پڑا دکت ہوئی ہے یہاں پر اور کیا مطلب کی پرولم ہے اس کو ہم لوگ گاؤں گاؤں جا کر دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم دیکھ کے اپنا جو ہے ریپورٹ فائل کریں گے سمیر کمار کہہ رہے ہیں کہ اے بی بی نیوز نے گھنٹی بجاؤسٹوں میں بلاسپور کوریا زلے میں جہاں جہاں گڑبڑی کی خبریں دکھائی تھیں وہاں کام درست کیا جا رہا ہے کوریا میں سبھی سوچالیوں کی مرمت کا کام پورا کیا جا رہا ہے بلاسپور میں کوٹا بلاک کے گاؤں میں سیٹ بٹھا کر چھوڑ دیئے گئے سوچالیوں میں بھی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں ہم خبر کو دکھا کر بھول نہیں جاتے ہم خبر کو کبھی بیچ میں نہیں چھوڑتے انجام تک ہر خبر کا پیچھا کرتا ہے اے بی پی نیوز اے بی پی نیوز نے چودہ اپریل کو آپ کے شو گھنٹی بجاؤں میں کوریا زلے میں بھرت پور بلاک کے گاؤں کی پرتال کی جہاں تین سو انچاس سوچالے بننے تھے لیکن صرف سو سوچالے ملے وہ بھی آدھیہ دھورے کہیں دیواریں غیب تھیں تو کہیں دکھانے کے لیے دھانچہ بھر بنا تھا اندر سیٹیں ندارت تھیں اور سیپٹک ٹینک سے پائپوں کو جوڑا بھی نہیں گیا تھا اس طرح برشتہ چار اور خانہ پورتی کے ذریعے کاغذوں میں ان گاموں کو شک پرتیشک کھلے میں سوچ مکت خوشت کر دیا گیا تھا گھنٹی بجاؤں کی خبر کے بعد کل چھتیز گڑ کے سی ایم رمن سنگھ نے بھی خود رازدھانی رائپور سے کوریا زلے میں یوجناوں کا جائزہ لینے پہنچے اور دو گھنٹے کے اندر ہی کوریا کے کلیکٹر ایس پرکاش اور جلہ پنچائے سی ای او کو ہٹانے کا آدیش دے دیا سورجپور اور کوریا میں کام کے گتی سے میں سنتوش نہیں رہا ہم نے نیڑا لیا ہے کہ کوریا کا کلیکٹر اور کوریا کے سی او کتھ اتکال وہاں سے دوسرے اسطانوں میں حدث کیا جائے گا آپ کے گھنٹی بجانے پر گرامینوں کو ملا سوچالے آپ کے گھنٹی بجانے پر پکڑا گیا بڑا بھرشتہ چار آپ کے گھنٹی بجانے پر ڈلی سے چھتیز گڑ پہنچی ٹیم آپ کی بجائی گھنٹی ڈلی کی سرکار بھی سنتی ہے سوچ بھارت ایبیان کے آرثیق سلاکار سمیر کمار اور ان کی ٹیم بھی ڈلی پہنچنے پر بھارت سرکار کو اپنی ریپورٹ سوپے گی جس پر آگے کی کاروائی کی جائے گی لیکن فیلہ آپ کی گھنٹی کا اثر دیکھئے کہ جن گاؤں والوں کو ادھورے سوچالے کے بھروں سے چھوڑ دیا گیا تھا ان کے سوچالے بن رہے ہیں گھنٹی بجانے کا بڑا اثر کشمیر کے پتھر بازوں سے جڑی ہم نے آج آپ کو بڑی ریپورٹ دکھائی پہلے بھی ہم یہ بدہ کئی بار اٹھا چکے ہیں تاکہ ایسے دیش ویروہ دیوں کی گھنٹی آپ بجا سکیں دیش کی جنتہ نے پتھر بازوں پر آواز اٹھائی ہے سنید ایک چھوٹا سا بریک لیے لیتے ہیں لیکن کہیں مجھ جائیے گا بریک سے واپس لوٹتے ہی یوگی کی منتری کو خراب سکولوں کی گھنٹی بجاتے دیکھئے گا ڈراشت نیرمان میں گھنٹی بجاؤ کا نایا نمبر